اسلام علیکم تمام دوستوں کو اپنے چینل وائس انفوارڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں میں آج ایک نئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو ایک ویب سائٹ اپنی ویب سائٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو دوست چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ کریٹ کریں ان کے پاس سکیلز نہیں ہے میز وہ ویب ڈیزائن نہیں ہے ڈیویلپنگ نہیں جانتے تو ان کو آج میں ایک ایسی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کر کے وہ اپنی علیہ در سے اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو پبلش کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں نے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے اپلیٹ مل سکے دوستوں اس ویڈیو کا نام ہے زائرو ڈاوٹ کوم زائرو ڈاوٹ کوم آپ نے یہ اپنے گوگل جب آپ کھولیں گے اس میں زائرو ڈاوٹ کوم لکھیں گے تو اس طرح آپ کے پاس بھی ہوا جائے گا تو آپ نے سمپلی جوائن زائرو پر کلک کرنا ہے آپ جوائن زائرو پر کلک کریں گے تو آپ ایمیل ایڈریس دیں گے اور پھر آگے ایک کو آپ کو اپنا پاسفار دینا پڑے گا اپنا یوزر نیم دینا پڑے گا اس طرح کا actually میں sign up کر چکوں جوائن کر چکوں تو اس لیے میں sign in پر کلک کروں گا جب آپ ریجسٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اسی طرح sign in پر کلک کر رہے گا اپنی ایمیل جو آپ نے password دی ہے وہ آپ نے just simply password دینے جب آپ جی ایمیل و password دیں گے تو وہ sign in ہو جائے گی آپ کا account create ہو جائے گا just sign in کرنے کے بعد آپ کا یہاں show ہو رہا ہو گا جو آپ کا نام ہے آپ نے اس نام سے account بنا گیا تو آپ نے get started پر لکھ کرنا ہے اس کے بعد template مختلف template free کے دیئے گی آپ ان میں سے کوئی بھی template select کر لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کا contact آپ کے اپنے content کے مطابق آپ یہاں سے کوئی template select کر لیں میں یہ select کر رہا ہوں start building پر آپ نے click کرنا ہے یہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا اب اس پر آپ نے خود editing کرنی ہے یہ آپ کا edit section ہو گیا ہے آپ اس کو اٹھا کر اوپر آلے آئیں آپ اس کو edit کر لیں اس پر edit text کریں آپ یہاں پر میں جیسے اپنا دے دیتا ہوں وائس انف ورڈ یہ تھوڑا سوپر لے گیا اب اس کو بھی آپ edit کرنے چاہیں یہاں کچھ اور لکھنے چاہیں تو لکھ سکتے ہیں میں نہیں لکھ رہا میرے صاحب سے ٹھیک ہے اب یہ جس میں آپ کو گائیس طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بنانی کس طرح ہے آپ نے اپنا نام دینا ہے جس نام کے آپ ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اپنے ڈسکرپشن دینا ہے اپنا ٹیکس دینا ہے اپنا کونٹینٹ دینا ہے اپنی پکس لگانے سارا کچھ آپ نے اپنا کرنے ہے یہ آپ کو جسٹ ایک پلیٹ فارم میں بتا رہا ہوں آپ اس پلیٹ فارم پر آ کے اپنے آپ فری کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس کو پھر پبلش کر سکتے ہیں دومین لگا سکتے ہیں یہ سارا کچھ اب جس طرح یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا اس کو میں ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ ڈلیٹ کو آپشن آ کے آپ ڈلیٹ کر دیں ایمیل کا بٹن ہے اس کو ایڈٹ بٹن کر لیں اس میں ایمیل میں کی جگہ آپ کو چھوہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں یہاں آپ کانٹیکٹ کریں وہ خیر اینڈ پہ آئے گا کانٹیکٹ میں ہی لکھنا چاہتے ہیں ایمیل میں کوئی بھی لکھنا چاہتے ہیں یہاں پیج یو آریل فو نمبر ایمیل جو جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائے گا یہاں ایمیل یہاں کو آپ ایمیل جائے جس طرح یہ لکھی ہے اس طرح پھر سٹائل پرائمری سیلیکٹ آرڈی لے آؤٹ میں آپ سینٹر کیا کرنا چاہتے ہیں یہ چلو سینٹر کر دیتے ہیں اس طرح آپ چاہتے ہیں یہ تصویر اب یہ زوم کتنا آپ نے زوم کرنا ہے باٹم سے ٹاپ سے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اینیبل گریڈ پیجز یہ آپ کو پیج کی اوپر گریڈ نظر آ رہے ہیں یہ آپ بند کریں گے تو یہ دیکھیں چینج ہو جائے گا یہ آپ خود دیکھ لیں آپ کو یہ والا بیسٹ لگ رہا ہے یہ والا بیسٹ لگ رہا ہے یہ والا تھوڑا پیارا لگ رہا ہے ہم یہ رکھتے ہیں اس کے بعد یہ آپ پکچر ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی دیکھا یہ دیکھیں پکچر ڈیلیٹ ہو گئی آپ کنٹرول زیٹ کریں پکچر واپس آگئی اچھی لگ رہی ہے پکس آپ پکس کو چینج بھی کر سکتے ہیں بیگ راؤنڈ کلر کون سا دینا ہے آپ دیکھیں ایمیج ایڈ ایمیج جو آپ دینے چاہتے ہیں کوئی ایمیج سیلیکٹ کر لیں جو آپ دینے چاہتے ہیں کوئی سیلیکٹ کر لیں یہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیگ راؤنڈ کلر چینج ہوگا جو بلیو بھالی پیارا لگ رہا تھا خیر یہ آپ نے خود آپ کی جو کلر کمبینیشن آپ کو دیکھ لی جی گیا جو آپ کو پساند آئے جو آپ کو اچھا کلر لگی آپ نے وہ دین ہے کلر کمبینیشن ہمیشہ اچھی کرنی چاہیی تاکہ جو کسٹمر ہیں یا جو بیور ہیں ان کو اچھا لگے تو آپ کو یہ سیکشن ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے نیچے آجائیں سیم اس کو پر نیچے یہ سینٹر میں لے آئیں بے شک پھر اس طرح یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جگہ خالی لگ رہی ہے تو آپ اس طرح دو بنا لیں ایک ادھر لے آئیں ایک ادھر رکھ دیں اس طرح اب ان کو ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈڈ ٹیکس میں جا کے ایڈڈ کر سکتے ہیں آپ جو بھی ٹیکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں لینک ٹین سیم اس طرح اس بٹن کو ایڈڈ کر سکتے ہیں یہ پکڑ کر آپ ادھر لے آئیں جہاں پر رکھنے چاہیں دیکھ لیں ایڈ سکشن می سکلز دوستو بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی ایک ویکس ایڈ کریٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو ٹائم کیونکہ ہر محنت جو بھی کام ہے محنت مانگتا ہے آپ جتنا محنت کریں گے آپ کو اتنا بینیفیٹ اتنا اس کا ریزیلٹ ملے گا اب یہ آپ نے خود دیکھتے جانا ہے جو جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نیٹ سوڑ بھی ٹوٹولیل لے سکتے ہیں ٹیمپلیٹ سے ٹیمپلیٹ سے ٹیمپلی اور کافی پڑے ہیں تو آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیجی گا اسیو کوئی نہیں ہے اس طرح یہاں نیٹ ایڈی ٹیکس یہاں پاورڈ بھئی وائس انفو ورڈ آپ اپنا نام کر دیں کوئی بھی کر دیں اس طرح یہاں پہ فیس بوک ٹیٹرل لنکڈین کے آپ اپنے جو لنک ہیں اپنے جو اکاؤنٹ کے لنک ہیں وہ آپ شیئر کر دیں یہ پھر ادھر پلاس مور پہ ہیں سیلیکٹ ٹاپک آپ اپنا ٹاپکس کلیکٹ کریں کہ آپ کس ٹاپک پہ ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں پیچھے اس کے نیچے پھر آتے جائیں پھر ایک زیمپل ہوتل انٹ ٹیورز آپ نے سیلیکٹ کیا پھر کٹگری کہیں گے بیڈ انڈ بریک فاسٹ ٹریول کار رینٹل اس طرح آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کو ٹاپک ہے آئی چیز ہیں پھر آپ یہ ہوم پہ آئیں یہ ہوم ویب سائٹ کا مینی ہوم آجائے گا آئیڈ نیو پیج اس طرح موبائل کا ویو کہ موبائل پہ آپ کی ویب سائٹ کا ویو کس طرح نظر آئے گا یہ موبائل کے ویو کہ آگے آپ موبائل پہ ویب سائٹ کو کھلیں گے تو اس طرح نظر آئے گا پی سی پہ کھولیں گے تو اس طرح کا نظر آئے گا پریویو یہ آپ کی ویب سائٹ کا پریویو آگیا جب آپ بنا لیں گے بیک ٹو ایڈیٹر یہاں آ کر آپ پبلش کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو تو دوستو یہ ایک ویب سائٹ تھی اس پہ آپ کام کر کے بہت اچھی اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں آئے آپ پھر پبلش کر سکتے ہیں جب آپ پبلش کریں گے تو یہاں پہ ان کی زائروں کے فری کی جو ڈومین ہے جس طرح ویب سائٹ ورڈ پریس کی ہے اس طرح ان کی بھی فری کی ڈومین ہے جو بھی نام ہوگا وائس انفو ورڈ اس کے آگے زائروں سائٹ ڈورٹ کام کا نام آئے گا ان کی فری کی ڈومین اگر آپ کانٹینو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک گیا اور اگر اپنی آپ ڈومین پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈومین کو کس طرح پرچیز کر کے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں تو جو دوست چاہتے ہیں کہ میں نئی ویڈیو بناوں وہ کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ڈومین والی ویڈیو بنائیں تو میں آپ کو ڈومین والی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں گا تاکہ آپ کو آسانی مل سکے دوستو جو کسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور دیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ